سلام علیکم ہلو ایفری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب لوگ اوفیلی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں لکھر آئی ہوں دھوکلا کی بہت ہی سپیشل لیسپی گھر پر آپ بنائیں بازار سے بھی زبردست جالی دار دھوکلا میرے انداز میں بہت ہی ایزی طرقے سے میں آپ کو بتاؤں گی سٹیپ بائی سٹیپ آپ اسے فالو کریں تو گھر پر بھی آپ کو سپونجی اور بہت ہی دیلیشن دھوکلا کھانے کو مل جائے گا تو چلیے بناتے ہیں ڈوکلا ڈوکلا کیلئے میں نے لیا ہے ایک پول اس میں ڈالا بیسن ایک کب بیسن لے لیجئے اور ایک کب سوجی بارک سوجی ہونی چاہیے اور اس میں میں ڈالا ون فوٹی سپون ہلدی پورڈر ادرک ون ٹی سپون دادرہ کوٹوہ دادرہ کوٹوہ میں نے ہر امیش لے لیا ہے ون ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ دیں چینی دیا اس میں ون ٹیبل سپون اور ہنگ اگر ہے تو ایک پینٹے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس سے نمک ون ٹیبل سپون دہی ایک کب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس میں پانی ڈالیں ایک کب سے تھوڑا کم میں نے پانی ڈالا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ہائٹ کریں اور اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں پہلے میں اسپون کے مدد سے اس طرح سے مکس کر لے رہی ہوں ایک ہی ڈیریکشن میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے کسی طرح کا لامس نہیں ہونا چاہیے بیوز ڈھوکلا انڈیا کی بہت ہی فیمس ریسپی ہے کچھ راتی ڈیش ہے اور انڈیا میں بہت ہی شوق سے کھایا جاتا ہے تو آپ گھر پر بنایں ڈھوکلا اسپیشلی مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے تو دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر کے میں نے اس کو اچھی طرح سے تیار کر لیا ہے وہاں ٹیبل اسپونس میں میں نے کوکی نوال بھی ڈال دیا ہے اچھی طرح سے اس کو پھیٹنا ہے ایک منٹ تک کے لیے اچھی طرح سے ایک ہی ڈیریکشن میں آپ پھٹیں تو آپ کا ڈھوکلا جو ہے بہت ہی سپردست تیار ہوگا اسپونجی ہوگا پرفیکٹ ہوگا اب میں ویسکر کے مدد سے ہن ویسکر کے مدد سے اسے ریس کر لی رہی ہوں ایک ہی ڈیریکشن میں آپ اس کی کنسسنسی دیکھ لیں چک کر لیں بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے تو اچھی طرح سے اسے میں نے مکس کر لیا تھا اور اسے ڈکیا گوھر کر کے رکھتی ہے سائیڈ میں آپ ڈھوکلا کے لیے بہت ہی زبردست چپنی میں تیار کر لیتی ہوں اس کے لیے میں نے کوری اینڈر لیفز لیا ہے اور اس میں ڈالا ہر ایمیش دو ہر ایمیش ڈالا ہے اور کالک کلوفز جا سے پانچ چکچر پیسٹ ون ٹی سپون اور اس میں تھوڑا سا آپ دہی ملا دے تو بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا اور کلر بھی زبردست ہوگا بلیک سالٹ ون ٹی سپون اور ایک لیمن لیا ہے میں نے تو لیمن جوس اس میں ڈال دے دو ٹیپل سپون پانی ڈال دیا ہے اور اس کی چھر اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں تو چٹی تیار ہو گئی ہے اب اس کے ٹوکلا کے بیٹر کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں بہت اچھا اس کا بیٹر تیار ہو گیا ہے اسے تھوڑا سا بیس کر لیتے ہیں اگین بیس کر لی رہی ہوں اس کے بعد اس میں ملاتے ہیں اینو ایک شرش میں نے اینو کا لیا اگر آپ کے پاس اینو نہیں ہے پارڈر تو آپ اس میں بیکل سوڑا ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے تاکہ یہ ایکٹیویٹ ہو جائے اور اس کو ہلکا سا مکس کر لوں گی اینو ڈالنے کے بعد زیادہ مکس نہیں کرنا دیکھیں بہت ہی اچھا تیار ہو گیا ہے اس کا بیٹر اب میں نے ایک ایک مول لیا ہے میرے پاس اس طرح سے گول تھا آپ کے پاس اگر ریکٹینگل ہے تو آپ وہ لیا اسکوائر ہے تو اسے دل میں نے ایکٹیس کر لیا ہے اور بیٹر کو اس میں ڈال دیا ہے پورا نہیں فیل کیا ہے کیونکہ تھوڑا سا یہ پکنے کے بعد رائس کرے گا تو اس کو میں ڈال دی رہی ہوں اب میں نے پانی تیار کر لیا اس کے لیے کوئی سے پہ آپ برطن میں کڑاہی جس میں ڈکن برابر آنے چاہیے اور اس میں میں نے تھوڑا سا سپنگل کر دیا ہے ریٹی ڈیپورٹر جسے دیکھنے میں بھی اچھا لگے کا اور ٹیسٹ بھی اچھا رہے تو پانی کو بائل کر لیا ہے تین کپ میں نے پانی ڈالا تھا اور جو بھی لیٹ لیں وہ آپ ایسا لیٹ لیں کہ اچھی طرح سے کور ہو جائے فلیم کو میں نے میڈیوم کر لیا ہے اور پندرہ منٹ کے لیے اس سے سٹیم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب اس کا میں تیار کر لیتی ہوں تڑکا تو تڑکا کیلے تڑکا پین لے لیا ہے اس میں میں نے ماسٹر روائل ڈالا ہے دو ٹیبل سپن سے تھوڑا سے آتا اور سرسوں ہری میچ اور گری پتا میں ڈھوکلا کو چیک کر لیتا ہوں پندرہ منٹ ہو گیا ہے تو اب ٹوٹپی کی اونایف سے اس طرح سے چیک کر لیں اگر ٹوٹپی کی اونایف میں نہیں لگ رہا ہے ڈھوکلا تو اس کے مطبع اپنا ڈھوکلا دیار ہو گیا ہے اور اس کا تڑکا اس پہ ڈال دیا ہے بہت ہی سبترس تیار ہو گیا ہے اب اسے میں اونایف کی مدد سے پٹ کر لوں گی اسکوائر شیپ میں میرے پاس یہ کہ کم اول تھا اگر آپ کے پاس ٹرائنگل یا سکوائر رہے گا تو زیادہ اچھا رہے گا دیکھیں کتنے آسانی سے اکٹ ہو رہا ہے اور نائف میں زرا سب نہیں لگ رہا اس کے مطبع دھوکلا پرفیکٹ تیار ہوا میں آپ کو ایک نکال کے دکھا دے رہی ہوں بلکل جالیدہ تیار ہوا ہے بازار جیسا اب دھوکلا کے اوپر پانی بھی ڈالا جاتا ہے اگر آپ کو پسن ہے تو تھوڑا سا اس مچینی ایک ٹیبل سپون شگر لے لیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور ڈھوکلا کی پھر ڈال دیں تو ڈھوکلا بہت ہی سپانگی تیار ہوگا یہ ہوگی ریسپی آپ کو پسن آئی ہوگی پھر ملتے ہیں ٹیک کیئر اللہ حافظ بائی